بیمار کے اندر ایک خاص شکل ہوتی بیماروں کی جو ترمنلی سکھ ہوتے ہیں مطلب وہ اس طرح سے بیمار ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہوتا مطلب بچنے کا امکان نہیں ہوتا یا اس بیماری میں سے پورے سہت مند ہو جائیں گے پھر سے ویسا امکان نہیں ہوتا تو ایسے بیماروں کے تعلق سے کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بیماروں کے تعلق سے قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں سورہ دو آیت نمبر 184 وَالَلَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ وہ لوگ جو اسے کر سکتے ہیں اور اس کی تفسیر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کر سکتے ہیں لیکن مشکل اور پریشانی اور دکت کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے ہے فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ کہ وہ ایک مسکین کو فدیہ کے طور پر خانہ خلا دیں اس تعلق سے ہمیں واضح تفسیر ملتی ہے سنن نسائی کی ایک حدیث میں جو صحیح سنت سے ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا وَالَلَّذِينَ يُتِقُونَهُ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کر سکتے ہیں لیکن مشکل اور دکت اور پریشانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت رکھی ہے فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ کہ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فِدْيَةٌ کا جو کنسپٹ ہے یہ خاص طور سے وہ لوگوں کے لیے جن کے ریکاوری کی گنجائش نہیں ہے امکان نہیں ہے اور نارملی یہ ایکسپیکٹر نہیں ہے تو ان کے لیے کیا ہے فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن تَتَوَا خَيْرًا فَهُوَا خَيْرُ اللَّهُ جو خیر کرتا ہے تو اس کے لیے ہی بہتر ہے فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ سے عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مطلب ہے اور وَمَن تَتَوَا خَيْرًا اس کے آگے قرآن کی اس آیت میں آتا ہے کہ جو خیر کرتا ہے فَهُوَا خَيْرُ اللَّهُ تو اس کے لیے ہی بہتر ہے تو عبداللہ ابن عباس نے بتایا اس کا مطلب ہے دو مسکین کو کھانا کھلانا مان لیجئے مثال کے طور پر ان کے تیس روزے رہ گئے تو تیس روزے کے لیے نارمل منموم انہیں تیس لوگوں کو فِدْيَةٌ کے طور پر کھانا کھلانا ہے اور اگر خیر اور اور آزادہ اور اور اچھا کرنا چاہتے ہیں تو وہ تیس روزے کے بدلے میں ایک ایک کے بدلے میں دو دو لوگوں کو کھلاو یعنی تیس کے بدلے میں ساٹھ لوگوں کو کھانا کھلاو ہم دیکھتے ہیں کہ انصر الدلانہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بوڑے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ پا رہے تھے تو وہ ایک ساتھ میں تیس لوگوں کو بلاتے اور انہیں اچھا سرید پیٹ بھر کے خلا دیتے ہیں اور یہ ہو گیا ان کا فدیہ تو اگر آپ مان لیجیے آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے اور آپ کھانا خود پکاتے ہیں پکواتے ہیں کہیں پہ دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کھانا اس کے بدلے میں خلا دیتے ہیں تو آپ کے وہ روزے کا فدیہ ہو گیا یہ خاص طور سے کن کے لئے ہیں یہ خاص طور سے ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی کیسز میں جیسے مان لیجیے کڈنی فیلیر کا پیشنٹ ہے اور ڈاکٹرز منا کر رہے ہیں یا کوئی خصوصی ایسے حالات ہیں جن کے دروزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں اور ٹرمنلی سکھے گنجاج بھی نہیں ہے ایمپروومنٹ کی تو ان کے لیے یہ بات ملتی ہے